نیکس بچو آپ کے پاس example 7.18 ہے 7.18 میں آپ سے کہا ہے کہ x اور y اگر دو discrete random variable ہے اور joint probability ہے تو یہ والے آپ نے ساری accepted values نکال لیے expected values کا formula x کا بھی ہے y کا بھی اسی طرح یہ سارے formulaز ہیں x کی form میں x اور g of x کو discuss کرتے ہو سم کے ساتھ y کی form میں y of y کو discuss کرتے ہو اور ان کی form میں جو جو variable آئیں گے اس کے respect سے function discuss ہوتا جائے گا جہاں جہاں دو دو variable آئیں گے وہاں f of x y commonly discuss ہوگا اب سب سے پہلے اس کو تھوڑا solve کر لیتے ہیں آپ کو بتایا ہے آپ نے جب بھی یہ کام کرنا ہے x کی values کیلئے نیچے g of x کی values ہوتی ہیں y کے سامنے h of y ہوتا ہے اس کو add کرتے جاؤ یہ values ہاتی جائیں گی ان کو add کرتے جاؤ نیچے والی values ہاتی جائیں گی اور total کا sum 1 ہوتا ہے آپ کے پاس accepted value of x کرنا ہے formula لکھا 1 by 1 x کی value کو g کی value کو سا multiply کر دیں add کر دیں اسی طرح e of y کے لیے ان دونوں کو multiply کرتے جائیں add کرتے جائیں اس کا answer آ جائے گا x plus y کے لیے یہ کام ہوتا ہے جب آپ x plus y کی بات کرتے ہو تو ہر possibility کو deal کرتے ہو کیسے آپ deal کرتے ہو اور اس کے respect سے function بتاتے ہو جیسے کہ دیکھیں جب آپ نے x plus y کی بات کرنی ہے پہلی possibility یہ ہے کہ جب آپ 2 کو 1 کے ساتھ لیں 2 کو 1 کے ساتھ لیں گے تو اس کے function کی value آپ کے پاس 0.10 ہوگی پھر 2 کو 3 کے ساتھ لیں ان دونوں کے function کی value 0.20 یعنی جو جو points اٹھانے ہیں اس کا common point function کے طور پر act کرے گا اسی طرح ساری possible values لے لینے ہیں اس کے بعد جب آپ نے اس part کے لیے کرنا ہے پہلے اس پر property لگانے ہیں constant باہر آ جاتا ہے اور function پر apply جاتا ہے جو e of x e of y کی value آئے گی اس کے اندر put کر دینی ہے direct آپ کا answer آ جائے گا اسی طرح multiplication کے لیے بھی solve کرنے کی جو اتنے جو property پر یہ property لگاؤ گے جو value پر نکلی تھی اس کو آپ multiply کر دو گے آپ کا answer آ جائے گا next example 7.19 اس میں بھی g of x h of y کی value بتا دی اور x اور y بھی بتا دی آپ نے verify کرنے کے left hand side right hand side کے equal ہوتی ہے پہلا ہم اسے plot کریں گے x کی value 1,2,3 لینے y کی value 0,1 لینے x کی value 1,2,3 y کی 0,1 اس کے آگے g of x ہوتا ہے اس کے آگے h of y ہوتا ہے g of x کی value بھی بتا ہی ہے h of y کی بھی بتا ہی ہے سب کی جو values بتا ہی لکھ لینے ہیں ان دونوں کے LCM لوگیں یہ آئے گا ان دونوں کے لوگیں مطلب اس طرح pairwise LCM لیتے جاؤ گے اس کے سامنے والی تم بنتی جائے گی آپ کی کرنے کے بعد اب دیکھیں آپ کو basically e of 2x minus y calculate کرنے کا کہا ہے اگر آپ constant باہر نکال دو تو یہ e of x minus e of y کی value پتا ہونے چاہیے اب اس کی value پتا ہونے کے لیے e of x کا formula لکھو گے x کی value 1 into this 2 into this 3 into this hy کے لیے 0 into this 1 into this دونوں کی value put کرو گے آپ کا answer آ جائے گا اگر verification نہ کا ہوتی صرف یہاں پہ stop کر دینا تھا آپ کا answer آ جانا تھا لیکن question کے اندر آپ کو also کہا کہ آپ نے verify بھی کرنا ہے اگر آپ نے verify بھی کرنا ہے verify آپ direct method سے کرتے ہو verify directly لکھو گے کہ یہ والا formula submission کی format double submission آئیں گے یہ 2x minus y اور یہاں function آئے گا possibilities دیکھیں پہلے 1 کی 0 کے ساتھ جب x1 لو y0 لو function 1 by 6 ہوگا پھر جب x2 لو x1 لو y1 لو function 1 by 6 ہوگا یہ ساری possibilities میں نے لکھی ہے کہ 1 کی 0 کے ساتھ 1 کی 1 کے ساتھ 2 0 2 1 3 0 3 1 ان کے comment میں جو جو function آتا جائے گا وہ function کی جگہ value put کرتے جاؤ گے تو آپ کا answer آ جائے گا اب یہ تو تھے simple questions next example آدھتی ہے 7.20 اس کے اندر آپ سے کہے 3 ڈائسیز ہیں جو آپ کے پاس same time میں آپ لوگ roll کرو گے اور آپ کو بتا ہے جو دانہ ہوتا ہے basically لڈو کا اس کے اندر z1 to 6 آپ کے پاس values ہوتی ہیں اب اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے white color red color blue color کو discuss کرنا ہے جب white color کو discuss کرنا ہے اسے hw سے کہہ دیا ہے blue کو کرنا ہے اسے b کہہ دیا ہے جب red کو کرنا ہے تو r کہہ دیا ہے اپنے آسانی کے لئے random variable کے نیچے value لکھ لیا ہے اب آپ سے انہوں نے کہا ہے to the white he added twice the red white کے بعد اس کے اندر جو add کرنا ہے وہ two time red white variable کے بعد اس میں add کرنا ہے two time red variable اور then subtract کر دینا ہے below یعنی minus below کر دینا ہے آپ نے اس کی separate value نکالنی ہے اس کی value نکالنے کے لئے اگر ہم اس پہ properties لگائیں basically میں white کی value پتہ ہونے چاہیے random variable r کی اور b کی پتہ ہونے چاہیے اب آپ نے basically اس کے اندر دو چیزیں calculate کرنی ہے mean اور variance mean کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے separate value نکالنی ہے variance کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دفعہ square کی نکالنے ایک دفعہ whole square لے کے solve کرنے اس پوری کی پوری term کو basically جو بنی ہے y کا name دیتے ہیں کہ y equals to مرپاس xw plus 2x r minus xb تھا separate value both side apply کر دیں one by one سب کے separate value نکالتے ہیں ہم دیکھیں white color ہو red ہو یا blue ہو سب کے پاس آنے کے chances آپ کے پاس 1 over 6 ہوتے ہیں کیونکہ 1,2,3,4,5,6 سر کو اسی کا favorable 1 ہوتا ہے over total 6 ہوتے ہیں تو سب کے chances 1 by 6 ہیں اور 1 by 6 سب کے chances 1 آجائے اس کے 1 by 6 chances 2 آجائے اس کے 1 by 6 3 آجائے اس کے 4 آجائے 5 آجائے 6 آجائے basically آپ نے یہاں پہ w لگایا ہے formula white یہ آپ کے پاس submission x into g of x equal تھا function کی value 1 by 6 6 put کیا اس کی possibilities آگئے تو اس کی value آپ function کے put کروگے جو white value ہے وہ red کی ہوگی وہ blue کی ہوگی کیونکہ دانہ تو ایک ہی ان کے chances same ہے آپ سب کی جگہ value put کروگے اس equation میں آپ answer آجائے گا یہ answer آیا mean answer variance کا formula ہوتا ہے اب اس چیز کا square تو نکال سکتے ہو پہلے y square کرنا پڑے گا پھر اس پہ accepted value لگانی پڑے گی y square کے لئے basically یہ چیز y اس کا whole square کرنا پڑے گا a plus b minus c whole square کا formula لگا گے پیچھے value ہم already نکال چکے ہوئے تھے لیکن value ہم n equal to 1 2 3 4 5 6 کے لئے یہ سکیر کی بات ہو رہی ہے یعنی ساری terms سکیر ہوگا 1 2 4 3 9 سب سکیر ہوگا function کا formula formula وہی ہوگا جس میں g x value 1 over 6 ہوگی لیکن x value 1 4 9 16 25 36 ہوگی अब values put formula के अधिन दोनों values लोग सब ट्रेक्ट करो आप का answer आजाएग इसी तरह 7.1 example है आप ने खुद करनी है इसके अंदर देखे interval है यानि continuous है इसमे accepted values निकालनी है continuous के formula integration की फोर्म में आजाएग और integration के लिए g of x h of y की value पता आजाएग g of x की formula से value निकालोग h of y की निकालोग function given limit limit इसके पुट करके integrate करने करने के बाद add the input करो के सारे substitute करो के आपकी answer आजाएग इसी तरह x की निकालनी इसी तरह y की इसी तरह इन दोनों के sum की इसी तरह इन दोनों प्रॉड़ कि आपने लगानी integration का formula बस लगा देने से mission की जगा सारे का सारा procedure वही होगा आपकी answers आजाएगे